آواز یوچڈا کے تحت خود کے پکے مکان کا سپنا دیکھ رہے مہا سمند کے لوگوں کے سپنوں پر لال فیتہ شاہی نے پانی فیر دیا ہے اندر سرکار نے گریبوں کو آشانہ دینے کے لیے زلے کے ہزاروں پریواروں کا نام سوشی بد طریقے سے کر کے مکان بنانے کے لیے پہلی کشت بھی جاری کر دی لیکن دوسری کشت نہیں آنے سے پریشانی کھڑی ہو گئی ہے اتگراہیوں نے پہلی کشت ملتے ہی اپنے جھوپڑے توڑ کر کام شروع کر دیئے تھے لیکن دوسری کشت نہیں آنے کے چلتے مکان ادھرے پڑے ہیں اب برسات کی ہٹ سے گریب پریباروں کی زندہ بڑھ گئی ہے موسیقی 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 آواز ہیں جو سکرٹ ہیں اور آٹھ ہزار ساتھ سو ایک سٹھ ایسے ہیں جس پر پرکشت داری کی جا چکی ہے دیکھیں ہمارا پریاس رہتا ہے کہ جتنے بھی مکان ہیں جل سے جل پورا کریں شے مہینے کے اندر ہم ان کو پورا پریاس کرتے ہیں کہ پورا کرا سکے اور راشید جیسے ہی ساشن سے ہمارے پاس آئے گی ہم وہ ہتگاہیے کو جاری کریں گے اور بہت جلدی سب ہی مکان پورے ہو جائیں گے پردھان منتری آواز یوچہ کی راسی پانے کے لیے ہزگراہی جو پچھلے دس مہینوں سے پریسان ہے اور پہلے راسی کی روپ میں ہزگراہی ہوگے کھاتے میں ساسا نے پچیس ہجار کی راسی دے دیا تھا اور جیسے جیسے گریب مزدور اپنے آواز کو آسیانے میں بدلنے کے سپنے سنجھوے پوری راسی لگا دیا لیکن دوسری قصص کی ملنے والی جو راسی ہے وہ گریب پریواروں کو ایک سال سے نہیں ملی ہے لہٰجہ یہاں کئی پریوار ایسے ہے جو ابھی بھی پنچائت کے بھوان میں رہنے کو مجبور ہے اور دیو کمار جی بہت سواغت ہے آپ کا سوراج ایک سوار کس طرح کی پریسانی یہاں پر گریب گریبوں کو آ رہی ہیں کیونکہ پہلی قصص دے دی گئی ہے صاحب لیکن دوسری قصص بھی تک نہیں دی گئی ہے پی ایم آبا سوچ گئی ہے جی پہلا قصص ان کو مل گیا ہے اور دوسرا قصص ملا نہیں ہے ان کا مطلب جو چھت کا ڈھلائی کا کام ہے وہ باقی ہے اور ہمارے گاہوں میں لگ بھگ ایسے بہت سارے گھر ہیں جن کو یہ ملا نہیں ہے سے Blockchain کی ضرورت ہے اور اسے کو wirس آلة ہے توہے بہت بہت سارے گزیر ہیں اور ہمارے پانچی ایت میں ان لوگ کا پہلا ہمارے گواہوں میں پرآ آئی پرآ آلہ ہی نہیں ہے رہا ہم ایک sóس کے ہمارے گاہوں میں اپنے کام کی ہے ان لوگوں دوسری قسمہ رہنے کے لیے نا ہم لوگ پنچائت لیول سے بیوستہ کروا رہے ہیں لوگوں کا کب کب یہ راشی آج آنی چاہیے تھی دیو کمار جی اب ان کا کہنا ہے جو لوگ بنا رہے ہیں کہ جلدی مل جاتا تو ہم لوگ اپنا پورا کر لیتے کیونکہ باری سامنے ہیں ایسے جیادہ چین تطور آرائی لوگوں ہیں جی بہت شکریہ دیو کمار تندن جی سرپرین ستے لاپین خورد گاؤں سے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ مددہ ریک رائش لگاتار فون لینڈ پر جڑے ہوئے ہیں ریک رائش اپنی بات پوری کس ہے جی دوسری قصد کی راسی جو ہے ابھی تک ان لوگوں کو نہیں ملی ہے لہذا یہ کہ سکتے کہ یہ لوگ جو ہے بنچائت کے بھولوں میں رہنے کو مجبور ہے ان کی گھر کی چھت اگر جا کر کے دیکھا جائے تو ایک طرف جو ہے نو نرمان ہو رہا ہے مکانوں کا اور دوسری طرف تمبو لگا کر یہ لوگ رہے رہے ہیں ایک پریوار ایسا ہے جہاں ایک چھوٹے سے گھر پر نو لوگ رہتے ہیں ان نو لوگوں کی دینی حیثتی ہے کیونکہ جھوگڑی میں رہ رہے ہیں اور ان لوگوں کو صرف ایک ہی قینتہ ستا رہی ہے کہ اگامی کچھ دنوں کے بعد جو ہے مانسون کا آگمن ہونے والا ہے اور مانسون کے آگمن کے ساتھ ہی بھاری برسات اگر ہوتی ہے تو ان کے جو ہے چھت سے جو ہے چھاؤں نکل جائے گی اور یہ لوگ پورے پریسانی میں ہیں اور انتیجار کر رہے ہیں کہ سرکار جو ہے دوسری قسط کی راسی کب تک انہیں دیں گے ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سرکار جو ہے ایک پہلا قسط کی راسی دینے کے بعد ہم لوگوں کو بھول چکی ہے اور ہم لوگ اب کس کے پاس جائے ادھکاری کے پاس اگر جاتے ہیں تو ان کا بھی آسواسان نیامیت روح سے ملتے رہتا ہے کہ دوسری قسط کی راسی جلد ہی مل جائے گی لیکن دک مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک ان لوگوں کو دوسری قسط کی راسی انہیں پرابتہ نہیں ہوئی ہے شکریہ آدھک راسترم ساری زانکارے کو سانجا کرنے کے لئے جبنو چندرکر سکور پر جلا پنچوائیت سدش سے ہمارے ساتھ اپنو لینڈ پجھوڑ گئے ہیں جبنو چندرکر جوی سواغت ہے آپ کا سرادہ ایکسپس پر دوسری قسط اب تک پردان منتری آواز یوشنا کے تحت گریبوں کو مل جانے ساہیے تھی لیکن ابھی تک وہ قسط نہیں مل رہی ہے اس کے چلتے گریب پریشان ہیں مکان کا نرمان ادھورا پڑا ہوا ہے دوسری قسط اب تک پردان منتری آواز یوشنا کے تحت گریبوں کو نہیں ملی ہے کب تک مل جائے گی کچھ جانکاری آپ کے پاس یا اب تک نہیں ملی تو اس کے پیچھے کچھ کاران رہے ہوں گے نہیں میں اس کے لئے پردان منتری میں مکہ منتری اور اپنے اجاز منتری کو میں نے لیٹر بھی لکھایا ہے کہ ان کا دوسری کس پر برکات آنے والی بہت تکلیف ہے ابھی تک نہیں ملنا ہے کرے اور جب ادھکاریوں سے ان کی دینکاری لے گی تو یہاں پہ کچھ جسے بجٹ کا پراؤز ہے ابھی تک ہمارے پاس بجٹ ہی نہیں ہے اب بجٹ ہی نہیں آیا ہے نہ کینڈر سے نہ ہی راج جیسے تو اگر جیسے پہلی بات کرتے ہیں پچیس ہی روپے دینے کی تو پچیس ہی روپے دینے کی جبکہ کینڈر سے سات پرسنٹ 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 آنا ہے اور ابھی راج جی کے طرف سے چالیس پرسنٹ جبکہ دونوں کا کسی بھی پراؤز سے کسی سا پورا پرسنٹ نہیں آیا ہے پھر پچیس ہی روپے دینے کی اس کے بعد پھر لوگوں کو برمیت کر کے رکھے ہیں اور دوسرا چیز اب جب وہاں لوگوں سے مل رہے ہیں تو بڑی تکلیف پرکنے کو مل رہی ہے کی مل رہے ہیں کمرے میں چھوٹے سے کمرے میں دکتاف لوگ آتھر لوگ آسے رہا رہے ہیں یا کہ وہی وہی پہ اپنا گھر بنا کر کے مل رہے ہیں تھوٹے سے چھپری شاہ کر کے کس مہینے کی کس طارق تک یہ مل جانے چاہیے کیس پر جگنو جی نہیں اس کے بعد کوئی بھی چانکاری نہیں دے رہے ہیں مل رہے ہیں جب تک بڑی تک آیا جا نہیں تک اور ان کے بارے میں کوئی بھی جان چاہیے نہیں دے پا رہے ہیں لوگ چلے شکریہ جگر جی خلاف خبر پوائیشے ہیں جہاں پر سنواری اور مل رہے ہیں